ہلو فرنڈرز ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل جے کی آل نوٹیفیکشن ایز اگر آپ ایٹھ پاس ہو یا پھر اس طرح سے آپ نے ٹینتھ پاس کیا ہے تو آپ کے لیے ایک اچھی خبر اور اسی طرح سے بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے کیونکہ گورنٹ آف جمہنڈ کشمیر کی طرف سے جو ہے حال میں ہائی کورٹ آف جمہنڈ کشمیر ان لیڈاک یعنی کی جمہنڈ کشمیر اور اس طرح سے لیڈاک کے اندر جو ہیں بہت ساری ویکنسز ہائی کورٹ کے اندر نکل کر سامنے آ چکی ہیں جن کے لیے جو منیمم کولیفیکشن آپ کی ایٹھ پاس اور اس طرح سے ٹینتھ پاس رہنے والی ہے اگر آپ ٹینتھ پاس ہو یا پھر اس طرح سے اب اگر آپ نے ایٹھ پاس کیا ہے تو آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری جو ویکنسز نان گیزٹرڈ رہنے والی ہیں جو کی نکل کر سامنے آ چکی ہیں ہائی کورٹ آف جمہنڈ کشمیر اور اس طرح سے لیڈاک کے اندر تو آج کی اس ویڈیو کے درم ڈسکس کریں گے یہاں پر یہ جو ویکنسز ہے کون کون سے نکل کر سامنے آئی ہے کب سے آپ ان پوسٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہو لازڈیٹ یہاں پر جو ہے اپلائی کرنے کے لیے کیا رکھی گی ہے اور کس طرح سے جو ہے آپ کو اپلائی کرنا ہوگا اور کتنی پوسٹس یہاں پر جو ہے نکل کر سامنے آئی ہیں اور ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کو کون کون سے چاہیے ہوں گے یہاں پر اپلائی کرنے کے لیے تو ساری چیزیں ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے اپنے آج کی اس ویڈیو کے اندر ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہنے والا ہے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا اور اسی طرح سے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا اچھ کا ویڈیو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ایک ایڈویٹیزمنٹ نوٹیفیکیشن جو ہے نکل کر سامنے آئی ہیں جس کے اندر نان گیزٹڈ ویکنسز جو ہیں ہائی کورٹ آفز ہومن کشمیر اور لداخ کے اندر جو ہے نکل کر سامنے آئی ہیں اگر یہاں پر کچھ امپورٹنٹ ڈیٹس کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو آپ جو ہے ایک آٹھ دوزار چوبیس سے جو ہے اپلائی کر سکتے ہو یعنی کہ آج اسے جو ہے آپ کو اپلائی کرنا ہوگا یعنی کہ جو اپلائی کرنے کی جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ آج کی ڈیٹ سے شروع ہو چکی ہے اور اسی طرح سے یہاں پر لاز ڈیٹ کی بات کریں تو وہ رکھی ہے یہاں پر ان کی طرف سے دس آگست دوزار چوبیس اور اسی طرح سے لاز ڈیٹ آف سبمشن آف آن لین فی کی بات کریں تو وہ بھی یہاں پر دس آٹھ دوزار چوبیس رینے والی ہے ٹوٹل نمبرہ پوسٹس کی یہاں پر بات کریں تو پچیس جو ہے نکل کر سامنے آئی ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں پر جو ہے کون کون سے ایسے کینڈیڈٹس ہیں جو کی ان پوسٹس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ایک ایک دوزار چوبیس کے مطابق اگر دیکھیں تو آپ کی جو ایج ہے اٹھارہ سال سے نیچے نہیں ہونے چاہیے یعنی کی آپ جو ہے ایبو ایتنی ایئرز ہونے چاہیے اور اسی طرح سے یہاں پر آپ کی جو میکزمم ایج ہے وہ یہاں پر کٹیگری وائز رکھی گئی ہے جیسی کی فورٹی ایئرز یہاں پر جو ہے اوپن مریٹ کے لئے رکھی گئی ہے ایس سی ایس ٹی ون ایس ٹی ٹو آر بی اے او بی سی ای وی ایس ای ایل سی آئی بی کے لئے یہاں پر جو ہے تیرتالیس سال رکھی گئی ہے فیزیکل چیلنجڈ کائنڈیٹس کی بات کریں تو بتالیس سال یہاں پر رکھی گئی ہے اٹھالیس سال یہاں پر جو ہے ایک سروس من کے لئے رہنے والی ہے اسی طرح سے چالیس سال یہاں پر جو ہے وہ کائنڈڈیٹ جو کی آر لیڈی گورنمنٹ سروس میں یا پھر کانٹریکچول ایمپلائز ہیں یعنی کہ یہاں پر جو ایک سروس من ہیں یا پھر فیزیکل چیلنجڈ کائنڈڈیٹس ہیں یا پھر اس طرح سے جو کی آر لیڈی گورنمنٹ سروس کر رہے ہیں یا پھر کانٹریکچول ایمپلائز ہیں وہ یہاں پر جو ہے ان پوسٹس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اگر یہاں پر اپلیکشن فی کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو جو ہے ٹو ہنڈرنڈ فی جو ہے وہ پی کرنے ہوگی اور اسی طرح سے یہاں پر فردر انفارمیشن حاصل کرنے کے لئے جو ہے اوپن کی افشیل ویب سائٹ پر بھی فیزٹ کر سکتے ہو جو کی ہے www.gk.nic.in وہاں پر جا کر جو ہے آپ آن لین اپلائے کر سکتے ہو ان پوسٹس کے لئے اور اگر یہاں پر دیکھا جائے کون کون سی ویکنسی جو ہے نکل کر سامنے آئی ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو لیفٹ آپریٹر کے لئے یہاں پر جو ویکنسیز رہنے والی ہیں اگر یہاں پر پیسکل کی بات کرتے ہو یہاں پر پچیس ہزار پانچ سو سے اکاسی ہزار ایک سو یہاں پر جو آپ کی پہ رہنے والی ہے لیول چار نمبر آف ویکنسیز کی بات کریں تو دو رہنے والی ہیں آپن میرٹ کے لئے ایک اور اسی طرح سے ایسی کے لئے ایک کالیفیکشن یہاں پر جو آپ کی میٹرک رہنے والی ہے اور ساتھ میں جو آپ نے الیکٹرو ٹریٹ کے اندر جو ٹریننگ کی ہونی چاہیے اسی طرح سے ریسٹورر کے لئے یہاں پر جو ویکنسیز نکلی ہیں اس کے لئے آپ کی جو پہ سکیل ہے پندرہijahزار نو سو سو میں لے کر پچاس هزار نو سو رہنے والی ہیں بھارہ ویکنسس نکل کر سامنے آئی ہیں جس میں سے اپن میرٹ کے لئے پانچ ایسی کے لئے ایک ایس ٹی ون کے لئے ایک ایس ٹی ٹو کے لئے ایک آر بیہ کے لئے ایک او بیسی کے لئے ایک ایڈی پلیس کے لئے ایک اے ال سی کے لئے ایک اور کولیفیکشن یہاں پر آپ کی میٹرک رہنے والی ہے اور یہاں پر جو ہے اگر ریکریوٹمنٹ یعنی کی آپ کی جو سیلیکشن ہے یہاں پر جو ہے انٹریو بیسز پہ ہوگی اسی طرح سے پامپ آپریٹر کی بات کریں تو یہاں پر جو آپ کی پیسکیل ہے پندرہ ہزار نو سو سے لے کر پچاس ہزار نو سو رہنے والی ہے ایک ویکنسی نکلی ہے جو کی اوپن میرٹ کے لئے نکل کر سامنے آئی ہے کولیفیکشن دیکھی جائے تو آپ نے جو ہے میٹرک کیونیشی یعنی کی میٹرک یہاں پر جو ہے ان پوسٹس کے لئے منیمم کولیفیکشن رکھی گئی ہے اسی طرح سے یہاں پر ان پوسٹس کے لئے بھی جو ہے آپ کا انٹریو ہوگا گارڈنر کے لئے بھی ویکنسیز نکلی ہیں چودہ ہزار آٹھ سو سے لے کر سنتالیس ہزار ایک سو یہاں پر جو آپ کی پیسکیل رہنے والی ہے دس ویکنسیز نکلی ہیں اوپن میرٹ کے لئے چار ایسی کے لئے ایک ایسٹی ون کے لئے ایک ایسٹی ٹو کے لئے ایک آر وی اے کے لئے ایک اوپیسی کے لئے ایک اور ای ڈبلیو ایس کے لئے بھی ایک یہاں پر جو ویکنسی نکلی ہیں کولیفیکشن دیکھیں تو میڈل پاس یعنی کی اگر آپ نے ایٹھ پاس کیا ہے تو آپ ان پوسٹس کے لئے جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو جو ہے انفارمیٹیو لگا ہوگا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح سے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں